جنہاں سے دو کولنز نکلے مسلمانوں کے صحابہ اکرام کی فوجوں کے ایک یہ شام کی طرف ایک عراق کی طرف عراق کی طرف عراق کی طرف کی طرف یہ بات سمجھ دیجئے ذرا کہ در حقیقت ملک عرب جو ہے یہ ایک فکون ہے اس کا بڑا حصہ تو جزیرہ نمائے عرب کہنا تھا اور اوپر عراق عرب اور شام عرب یہ دو ملک ہیں یہ جا کر جو قردستان کا علاقہ ہے وہاں جا کر یہ ٹرائنگل کا ایک ایک بندہ ہے اور یہ ایک مسلس ہے جس کو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عرب علاقہ جس میں سے اکثر و پیسر حصہ جزیرہ نمائے کی شکلتے ہیں کہ ایک طرف وہ گوہرہ عرب ہے نیتے جنوب میں اور مسجد میں یہ خلیج فارس چلی گئی ہے وہ کی اور مغرب میں گوہرہ احمر ہے اور خلیج احمہ ہے جو مہتونت چلی گئی ہے تو یہ جزیرہ نمائے بند گیا خلیج فارس کی خیزی ختم اوپر لے جائیے اور خلیج احمہ کا تو یہ جا کر جہاں ملے گے یہ پرائنگر مکمل ہو جائے گی ادھر یہ ملک شام ہے اسے بھی شام عرب کہتے ہیں ادھر عراق ہے یہ عراق عرب ہے یہ ہے تو عرب بمالی لیکن چونکہ یہ درخیز ختم تھا تھا باقی پورا عرب تو بلدر ویران کسی حکومت کو وہاں پر جا کر اپنا کوئی حکومت بادات کا قائم کلنے کی چاہ ضرورت ہے ملے گا کیا وہاں ریت ہے کچھ نہیں دیل تو اس وقت میں مرابد میں ہی ہوا تھا لہذا وہ ریت پھانتنے کے لیے کوئی رومی کہہ کو جائے گا اور کوئی ایرانی کہہ کو جائے گا لیکن یہ جس کو پھڑتائی کلکت کہتے ہیں شام اور عراق کا معاملہ یہ مختلف علاقہ ہے یہ نائی ترخیز علاقوں میں سے ہے ان کے اوپر قمضہ رہتا تھا عام طور پر عراق پر قابل رہتا تھا ایران اور شام پر قابل رہتے تھے رومی کسنا کیا تو ایسر کیا لیکن یہ علاقے بھی ایسے تھے براہراس حکومت میں نہیں آتے تھے بلکہ اندارت کی حکومت کرتا تھا کسرا اور کسر یہ مقامی شیوق ہیں مقامی قبائل ہیں ان کے جو شیوق ہیں وہ گویا کہ باج گزار ہیں ماتحد ہیں عراق کے علاقے کے لوگ جو ہیں وہ کسرا کے ماتحد ہیں شام کے علاقے کے لوگ جو ہیں وہ کسر کے ماتحد ہیں اور انہی میں سے ایک سس نے حضور کے ایسی کو شریف کیا تھا اس بات کو ذہن میں رکھئے باطل جزیرہ نمائے عرب میں یمن کا علاقہ درخیز تھا وہاں بازابتہ کسرا کی حکومت تھی کسرا کا جبردر بازان مہا فرمان باقی یہ درمیانی علاقہ عرب کا جو امیرز کر چکا ہو کہ یا تو پہاڑ سے حجاز کے اور یا پھر نجد کے سجرہ اور ایسے ایسے سہرہ کے جہاں سے انسان کا گزر ہوں چھتا یہ سارا لفتہ ذہن میں رکھئے تو اب جو دو قولت حضرت عبوبت نے سردیس سے زمانے میں دکھ لے مسلمانوں کی صحابہ اکرام کی پوجھ کے ایک اراغ کی طرف ایک کام کی طرف دونوں طرف پہ ایک قدمی ہوئی فتوحات ہوئیں لیکن سبا دو سال کا عرصہ اتواق سمجھئے یہ ہوتا ہی کتنا ہے آغاز تو ہو گیا بھنپور طریقے پر لیکن اصلاً یہ کام ہوا حضرت عمر کے زمانے حضرت عمر کو جو سوپا ہے حضرت عمر خلافت حضرت عبوبت نے تو کس چانس ہے کہ اندرون ملک عرب کے سارے فتنے ختم ہو چکے عمر اب سمحان و زمانے کام اب جو بیرونی توسیق کا کام ہے وہ تمہیں کرنا یکسو ہو کر اب یہ نہیں ہے کہ ایک اندرونی محاضی ہے ایک نہیں بلکہ تین ہے اور دوسری صرف بیرونی محاضی ہے بلکہ اب یکسو ہو کر اس دین محمدی کی توسیق کے عمل پر کار بند ہو جاؤ یہ گویا کہ زمانے ہان سے حضرت عمر کا معاملہ ہے حضرت عمر کے کام دس پرس حضرت عمر کے جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہے توسیق کا معظیم عمل کسرا ختم ہوا سلطنت ایران کے دکڑے ہو گئے وہ کئی ہزار سانہ بادشاہت کا جدان جو چلا آ رہا تھا وہ ختم ہو گیا کسرا کی حکومت کا نام نہ رہا وجود ختم ہو گیا رومی اس کا بھی بڑا حصہ جو ہے یہ جان بھی جے کہ رومی سلطنت جو تھی بزندانی اس کے تین حصے تھے شمالی اپنی کا مغربی تیسیا اسلام کا علاقہ ایسی آئی کوشن اور کچھ علاقہ اس کے پاس جورپ کا بھی تھا ان میں سے تین حصوں میں سے دو ختم ہو گئے مغربی ایسیہ کا علاقہ جو ہے اسلام کا پورا علاقہ بیت المقدد اور اوپر تک یہ تو حضرت عبر کے زمانے میں فتح ہو گیا شمالی افریقہ کا پورا بابلہ حضرت عثمان کے زمانے میں فتح ہو گیا تو گویا کہ ایسر کی رسین میں سے دو دانے ٹوچ ہوئی یہ ایک عویم توفی کا دور ہے حضرت عثمان اور حضرت عمر ربی اللہ تعالیٰ نمہ کا دورہ خلافت اور اس کو ذہن میں لگئے کہ دس مرد سے حضرت عثمان کا دورہ خلافت بارہ سال پر پھیلا ہوا ہے لیکن ان میں سے دس سال حضرت عمر ہی کی خلافت کی سانوالے ہیں دو سال آخری تقریباً وہ ہے جن میں اندرونی طول پر ایک فتنہ بھولما ہو گیا جس کو کہ الفتنت القبران سب سے بڑا فتنہ کہا جائے تو غلط نہیں بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مصری مسنف نے ان تمام واقعات پر جو کتاب لکھی اُس کا نام ہی رکھا الفتنت القبران عظیم قریب فتنہ وہ فتنہ کیا تھا اُسے سبجھ جب یہ بات کورا تاریخی پسمندر آپ کے سامنے آ گیا تو اب کاؤنٹر ریولیوستری فورسز جو بینو جخوانی سطح پر اُبری ہیں اُن کو پہتاننا ضروری ہے اندرون ملکی عرب انقلاب کی تکمیل حضور نے فرمائی اور حضرت عبو قریب کے زمانے میں وہ کاؤنٹر ریولیوستری فورسز جو ہے انہوں نے سر اٹھایا جن کو حضرت عبو قریب نے پھجل دیا للہ الخبر اب جو پیرونی کوفی ہوئی ان میں بھی تو حقیقتوں کو پہچان لیں مذہبی اعتبار سے کون زخم خردہ تھے اور سیاسی اعتبار سے کون زخم خردہ تھے مذہبی اعتبار سے اسلام کا مقابلہ پیش آیا حضور ہی کہ احضر نبوت نے حیاتِ طیبہ نے ایک تو مسرکین عرب سے ان کا تو قلعہ خمہ ہو گیا مسرکین کا خاتمہ ہو گیا دوسرا کا مقابلہ یہود سے تھا یہودیوں کو قریب زبردست زک پہنچی قرآن میں یہ بیانتے کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے جزمن یہود ہیں اور یہود کے ساتھ مقابلہ بھی ہوا تین قبیلے ان کے مدیلے میں تھے ایک ایک کر کے وہ وہاں سے جلابتل کیے گئے بلکہ ایک قبیلہ جیسے بلو قریضہ اس کی تو بگہدی کی صدا جو دی گئی وہ یہ تھی کہ اس قبیلے کے جتنے بھی جوان مرد تھے جو جنگ کرنے کے قابل تھے ان سب کو حق دیا ایک بہت بڑی صدا ہے یہ جو حضور کے دستے مبارک سے ان کو ملک پھر جب یہ سب لوگ جمع ہوئے خیبر میں اور انہوں نے وہاں سے تابع سے شروع کی تو حضور نے خیبر پر حملہ کیا اسے پتا کیا اور یہودیوں کو مانکہ میں جلابتل کر دیا تو پہچانی ہے کہ زخم قردہ کون تھا یہودی عیسائیوں کے ساتھ کوئی مقابلہ ہوا ہی نہیں عیسائیوں میں سے تو حضرت نجاشیمی سے جو ایمان پر آج جو میں مسلمانوں کو بنا دی نجران کے عیسائیوں میں بھی بفد آیا اگر کہ اسلام قبول نہیں دیا لیکن یہ کہ مسلمانوں کے خلاف میں سازش نہیں تھی جزیرہ نمائے عرب میں نجران کے علاقے میں عیسائی آباد تو مذہبی ستے پر یوں سمجھئے کہ سب سے زیادہ انقسام کا جذبہ جو تھا وہ یہودیوں کے سینوں کے ادر سال رہا تھا ان کے اندر ایک لاوہ پک رہا تھا کہ کوئی موقع ہمیں ملے اور ہم محمد اور دین محمد علیہ السلام اس کے فرپور انقسام یہ ہے مذہبی ستے پر سیاستی اور حکومتی ستے پر دو سلطنتوں سے مقابلہ ہوا ایک سلطنت سے کسرا دو ختم دو گئی اس کا وجود نہیں رہا اس کا نام و نشان ملت گیا حالانکہ کسرا بڑا کسرا بادہ حضور نے فرما دیا کسرا حالات ہوا اب اس کے بعد کوئی کسرا نہیں آئے گا ابھی ہمارے زمانے میں پھر اس کسرویت کو تعدہ کرنے کی اور اس کی اندر اثر لوگ جو ہے ایک شان پیدا کرنے کی کوشش کی تھی شہنشاہ ایران نے جب دھائی ہزار سالہ جسن منایا تھا لیکن خود ان صاحب کا جو حشر ہوا ہے وہ آپ کے نگاہوں سے سامنے ہے یہ بھی حضور کے اس قول کی صدافت ہے کہ حالانکہ کسرا بنا کسرا باد ہو اب یہاں اس سلطنت کے دوبارہ حضور میں آنے پر کوئی امکان نہیں لیکن دوسرا جو مقابلہ ہوا وہ سلطنت رومہ سے وہ عیسائی تھی اگر جو بالفعل مقابلہ ہوا لیکن سلطنت رومہ ختم نہیں ہوئی اس کا ایک جسا ایسیائی پورٹیک میں باقی رہ گیا ہے یہ ترکی جیسے ہم کہتے ہیں مہاں پر باقی نہ اور اس کا مقبضہ جو سے یورپی ہو بھی باقی تھے لہٰذا اگر کہ انتقام کا جذبہ ان میں بھی تھا لیکن انتقام کا سب سے بڑا جذبہ جو ہے وہ ایرانی قوم کے اندر تھا ایرانیوں کی نسل پرستی ایرانیوں کی شاہ پرستی آج تک نہیں اتنی بڑی تبدیلی آنے کے باوجود آپ کے علم میں ہے کہ خطرہ رہتا ہے ہنے شاہ موجودہ ایرانی حکومت کو شاہ پرستی کہ ان کی گھٹی میں شاہ پرستی ان کی گھٹی میں نسل پرستی ایرانی نیشنلزم کی ایک بڑی پرانی تاریخ اور ایرانیوں کے اندر مسلمانوں سے انتقام لینے کا بے پناہ جذبہ تھا ان دووں کو اچھی طریقے سے ایڈنٹیفائید دیجئے جو اس نے لیا ہے متلمانوں سے اس لیے کہ کسرہ کی حکومت کے پرستے کس نے اڑا ہے عمر فاروق نے اڑا ہے رضی اللہ تعالی ان کے زمانے میں مدائن فتح ہوا ہے ان کے زمانے میں کسرہ کا وہ بہل اور کسرہ کے وہ بڑے بڑے خزانے جو ہیں یہ آن تک کہ حضرت سراتہ کو وہ کسرہ کے کنگل پہنائے گئے ہیں اس لیے کہ حضور نے کہا تھا ہے سراتہ میں تو تمہارے ہاتھ میں سراتہ کے کنگل دیکھا یہ سراتہ کون ہے جس نے حضور کا پیشہ کیا تھا جب حضور مدیدہ کی طرف سفر حجرت پر جا رہے تھے اور کوئیس کی طرف سے اعلان ہو گیا تھا کہ جو محمد تو زندہ یا ان کی لاش لے کر ہمارے پاس آ جائے گا غالباً ایک ہزار کنکوں کا مادہ تھا کہ ان کو اتنا اتنے موں کی نام میں لیے جائیں گے سراتہ ایک داکو قسم کا انسان تھا اس نے کہا یہ تو بہت امدہ موقع اس نے حضور کا پیشہ کیا وریب پہنچ گیا لیکن جبکہ بلکل قریب تھا اس کے بھوڑے کے دونوں اگلے پاؤں جو ہیں ریت میں بھٹ گئے بھئی مشکل سے وہ نکلا پھر گیا پھر پاؤں دھت گئے اس کے بعد اس نے توبہ تھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اپنا پورا معجرہ سنایا حضور نے اس سے مذکرا کر فرمایا کہ یہ سراتہ میں تو تمہارے ہاتھ میں جس طرح کے کندل دے خواہ